قرآن قولی میں اس سال سے ایفے کے فیصلے ایفے کے دیئے داخلے جو ہیں لازمی مضامین تو ہیں ہی انگریزی اردو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان ان کے ساتھ ساتھ اختیاری مضامین کے زمن میں صرف دو گروپ ہوں گے ایک وہ ہیں جن میں عربی اسلامیات اور سیاسیات کے زمن میں شہریت سیوکس پولیٹیکل سائنس بنتا ہے پھر آگے جا کرے ہیں اور دوسرا گروپ ہوگا عربی اقتصادیات اور اقتصادیات کے گہرے فہم کے لیے ریاضی یہ دو گروپ ہوں گے تاکہ ایک جانب طلبہ کی انگریزی اور عربی زبانوں کی بنیاد پختہ ہو جائے چنانچہ عربی کے ذریعے علم دین کے اصل سرچشموں قرآن اور حدیث تک رسائی حاصل کر سکے اور انگریزی کے ذریعے اہد حاضر کے خیالات اور نظریات سے بحثیت مجموعی محرور ہو سکے دوسری جانب حاضر کے نظام اجتماعی کے دو اہم سطونوں یعنی سیاسیات اور معاشیات میں سے کم از کم ایک میں عالی تعلیم کے حصول یعنی اہم پی ایش ڈی تک رسائی کے قابل ہو سکے تاکہ ان علوم کے زمن میں تحقیقی اور تخریقی خدمات سے انجام دے سکیں ان امتحانی مضامین کے علاوہ انشاءاللہ تمام طلبہ کو کمپیوٹر کے استعمال کے قابل بھی بنایا جائے گا اور معاشیات کے طلبہ کے لیے شماریات کی کوچنگ بھی ہوگی یہ انتحانی مضمون نہیں ہوگا لیکن کوچنگ ہوگی اب میں ایک بات ذہن میں پرکھنا ہوں کہ یہ نہ سمجھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی کی دعوت دے رہا ہو اور کوئی آگے کیریئر ان کا دنیا میں ہو گئی نہیں اس نظام کے تحت بیئے امنے کرنے والے طلبہ کے لیے معاش کے زمن میں حسب زیل راستے کھلے ہوں گیا نمبر ایک اولین اور حلال ترین ذریعہ تعلیم و تدریس جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک نسبت قائم ہوتی ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انما بعشت معلیمان مجھے معلیم ملاکب بھیجا گیا ہے کالیجوں میں پڑھائیے یونیورسٹیوں میں پڑھائیے حلال ترین ذریعہ روزی ہے اس میں حرام کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں اور پھر اس میں وقت ملتا ہے اتنا فارغ وقت ملتا ہے جس میں آپ دین کی خدمت کا کوئی کام کر سکے باقی اور چیزوں میں پھر وہ وقت نہیں ملتا دوسرا یہ ہے کہ اللل بی اور ام کر کے پیشہ وقالہ تستیار کیا جا سکتا ہے اس زمن میں واضح رہے کہ علامہ اقبال اور قائد آدم دونوں ہی پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے علامہ اقبال کیا تھے وکیل قائد آدم کیا تھے وکیل اور دنیا میں سیاسی اور معاشی نظام بنانے اور چلانے والے اکثر وکیل ہوتے ہیں یا سوشل سائنسز کے فارغ یہ جو فیزیکل سائنسز ہیں وہ تو ان کے خادم ہوتے ہیں وہ ایٹم بپ بنا دیں گے استعمال تو کرے گا صدر امریکہ وہ کون ہے وہ سائنسدان ہے نظام کون بناتے ہیں وہ تو ہیمینٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں لوگ کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظام چلاتے ہیں بناتے ہیں یہ سائنسز تو سب سرو کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں چیزیں بناتے ہیں استعمال دعو کرتے ہیں نمبر تین سیویل سنگس کے مقابلوں کے امتحانات میں شرکت کے بعد سرکاری ملازمت اور سرکاری عوضے دار ہونے کے ناتے دین کی محصر خدمت آپ سرکاری عوضے دار ہیں کئی تحصیل دار ہیں اپنی تحصیل کی مسجد نے خود خطبہ دے کیا کیفیت ہوگی آپ ڈپٹی کا بشتر ہے ڈی سیو جو کہلاتے ہیں شاید آج کل آپ وہاں خطبہ دیں اس کے صلاحیت حاصل کر کے آپ جائیں گے اس کے چاہت حاصل ہوگی اگر صاحب کردار بھی ہو انشاءاللہ تعالی جس کے لیے کہ یہاں خصوصی تربیت کا انتظام ہوتا نمبر چار مندر جب آلہ تینوں صورتے میں تو دین کی خدمت جز وقتی ہوگی لیکن اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمالے تو رزق کے زمن میں خالصتاً اللہ پر توقل کرتے ہوئے ہمہ وقت ورحمتاً اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کی خدمت جس کے لیے دوسرے خادمان دین کے ساتھ ساتھ انجمل خدام اور قرآن کے صدر مؤسس اور تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا جا بانی یہ تنظیم اسلامی کی مثال کو بھی سامنے رکھا جا سکتا میں نے بھی ظاہر بات ہے چالیس برس کے عبر ابھی قبری حساب سے ہوئی تھی اس کے بعد سے آج تک ایک دن بھی کوئی میرا کتاب چاہے اس کے زمن میں حساب کب و بیش میں نے کہاں سکھایا ہے لوگ سوچتے ہیں جب کچھ نہیں کیا تو کہاں سکھایا اس کا پورا حساب کتاب میں نے دے دیا ہے چونکہ قرآن کالج اسلامی دعوتی اور تربیتی درسکا ہے لہذا اس میں ذہین اور باصلاحیت اور اچھے نمبروں سے میٹرک کرنے والے مستحق طلبہ کو فیس کی معافی کے علاوہ زیادہ غیر مستطی طلبہ کو رہائش اور تعام بھی مفت فراہم کی جائے گی اور زیادہ نمائع صلاحیتوں کے حامل لوگوں کو اضافی وضائف بھی دیے جائے گے اب میں اس میں آپ سے تعاون کی درخواست کرتا ہوں بلکہ توجہ سے سنیے میں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیک مانگتا ہوں ہر دعائی بھکاری ہوتا ہے اسے لوگ چاہیئے آؤ میرا ساتھ دو ہر دعائی بھکاری ہوتا ہے بھرد بھکاری ہم تو بھکاری ہیں اور میں آپ سے اولاد کی بھیک بانتا ہوں اس کام کے لئے میں نے آج تک اللہ کے فضل سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلایا لیکن یہ جھولی پسار رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی پساری تھی اے اللہ میری اس جھولی میں عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک وطر ڈال دے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور سپورٹ رکھا فرما جائے بس میں اس پر آپ حضورات کو اور اس کے لئے آپ میں سے ہر شخص جاہزہ لے اپنے عزیزوں میں سے جو لوگ بھی بیٹرک پاس کر کے آ رہے ہیں ذہین تر نوجوانوں کو لائیے ہمارے ہاں روایت کیا بنی ہے جو بچارہ کوئی نابی نہ تھا اس کو بٹھا دو وہاں حافظ بنا دو کوئی اور نہیں چلتا دو یا حافظ بنا دو بھائی ذہین آدمی چاہیے یہ دنیا آج جو ہے یہ بات یوں نہیں مانتی ذہین لوگ اللہ کا شکر ہے بھارت میں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ذاکر نائک اس کی بات سنی جا رہی ہے ہندو سن رہے ہیں اسی طریقے سے اب جیسے اللہ نے یہاں اس دعوت قرآنی کو جو ہے وہ ایک کامیابی عطا فرمائی ہے اور وہ واحد رخص ہے جو اللہ لوٹ کیجئے ٹریلینز آف ڈالرز رکھنے والے عرب حکمرانوں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی تبلیغی ٹیلی ویزن جو ہے اس کا چیلل قائم کرتے لیکن یہ کہ آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسلام کے دعوت اور تبلیغ کے لیے قانیانیوں تک نے چیلل قائم کیے ہوئے ان کا جو نامنے ہاتھ خلیفہ ہے اس کا جمعہ کا ختمہ پوری دنیا میں سنے جا رہا ہے مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئے سلطان وبرنائی دنیا کا امیر ترین آدمی سعودی بادشاہ دنیا کے امیر ترین لوگ یہ امارات والے جو ہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس بندے جس کا نام نائک ذاکر نائک ہے اللہ نے تو کام کی توفیق دے نہیں ہے یہ تو آپ کا اپنا وہ ہے کہ نصیب کیا ہے فشقی و سعید دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے یا شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے سعید وہ ہوں گے جو کلمہ خیر سنے قبول کریں اور اس پر آمی کریں اور شقی وہ ہوں گے جو سب کچھ سن کر سن رہے جائے ہیں تو میں اس میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں آپ سے آپ کی اولاد کی بھیق مانگتا ہوں اس کام کے لیے ان نوجوانوں کو اور اس لیف لٹ کو جا کے ذرا دوبارہ اچھی طریقے سے ایک ایک حرف پر دوبارہ گوھر کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے مبلغ بن جائیے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمان اب ٹ quantitative موسیقی موسیقی موسیقا